اگر آپ لوگ رہ رہے ہیں سعودی عرب میں تو یہاں پر آپ سب کو بتا دوں کہ پہلے یہاں پر جو اکامہ چیک کرنے کی سربیس تھی وہ پراپرٹی ورک کر رہی تھی لیکن بیچ میں یہاں پر گورنمنٹ نے اپ ڈیٹ کر دیا ہے جو کی اب آپ اس طریقے سے نہیں چیک کر پائیں گے پہلے آپ گوگر پہ جاتے تھے پبلک کیوری اکامہ سرچ کرتے تھے اور بہت ہی آسانی سے لنک آ جاتا تھا اس پر آپ نمبر ڈالتے تھے اکامہ کو اور اپنی ایکسپائری ڈیٹ چیک کر پاتے تھ تو چلیے یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے نئے سال میں نئے طریقے سے اکامہ کی ایکسپائری ڈیٹ چیک کر پائیں گے کہ آپ کے اکامہ کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے اگر آپ سبھی کو جاننا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہم آنٹ ایک ورڈ میں جفر خان چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اکامہ کی ایکسپائری ڈیٹ کو چیک کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں یہاں پر گورنمنٹ کے آفیسیل بیپ سائٹ پہ moi.gov.sa پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس میں اس کا پیج اوپن ہے moi.gov.sa کا اس پہ آنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر کافی سارے چینجز دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہاں پر آپ کو moi دیوان ہے اس کے وارے میں یہاں پر آپ کے پاس میں ہے پاسپورٹ سربیس پاسپورٹ سربیس پہ اگر آپ آتے ہیں لیں یہاں پر آپ کو بیجا سربیس ہے اکامہ رینیوول ہے اکامہ ایشیون ہے ٹرائبل پرمیٹ فار فیملی ممبر رینیو پاسپورٹ اگر اس کے نیچے آپ دیکھیں گے تو یہاں پر مور کا آپسنس آتا ہے سمپل آپ اس پہ کلک کر دیجئے کلک کرنے کے بعد میں آپ کو آنا ہے لاشٹ پہ تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کیوری اکامہ ایکسپائری سربیس تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اکامہ سربیس پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو اب آپ آجاتے ہیں آپ سر کے پیٹ پہ جہاں پر آپ کو دو طریقے کا آپسنس دیکھنے کو ملتے ہیں اعمال یا پھر افراد یعنی افراد یعنی انڈیویڈوال پرسنلی اینڈ بیجنس یعنی آمال یعنی کی بیجنس جو کی کمپنی وائز ہیں تو اس پہ آپ کو سمپلی افراد پہ کلک کرنا ہے افراد پہ کلک کرنے کے بعد میں آنکے کا انٹر فیس آ جائے گا یہاں پر آنے کے بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس میں ہو سکتا ہے انگلیس عربی میں ہو تو آپ کو یہاں پر سمپلی انگلیس کا آفتنس آئے گا اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اور کلک کرنے کے بعد میں آپ اس طریقے کے پیج پہ انگلیس پہ ری ڈائریکٹ ہو جائیں گے تب یہاں پر آپ کی اس طریقے سے چیک کر پائیں گے یہاں پر آپ کو آنا ہے اور یہاں پر چیک کرنا ہے کہ پاسپورڈ سرونس کہاں پر ہے پورٹ کا آپسنس مل جاتا ہے سمپل آپ کو پاسپورڈ پہ کلک کر دینا ہے ہماریتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹر فیس کھل کے آ جائے گا جہاں پر آپ سے پوچھا جائے گا آئی ڈی نمبر آف بینیفیسری بینیفیسری یعنی کہ آپ جس کا اکامہ نمبر ہے یہاں پر آپ کو اکامہ نمبر ٹائپ کر دینا ہے ٹائپ کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کلینڈر ٹائپ ہے ہجری یا پھر میلادی میٹا برس یہاں پر ٹائپ کرنا ہے اگر آپ کو انگلیس میں کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو زرزورین کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو کلینڈر پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو اپنی ڈیٹا برس جو آپ کے اکامہ پر پڑی ہے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے مہینہ سیلیکٹ کر لینا ہے سال سیلیکٹ کر لینا ہے ڈے سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر یہ چار نمبر دیکھ رہے ہیں ان نمبر کو آپ کو یہاں پر ٹائپ کرنا ہے ٹائپ کرنے کے بعد میں سیمپل آپ ویری فائی مائی ڈیٹیل پہ کلک کر دیں گے اور آپ اپنے اقامہ کی ایکسپائری ڈیٹ بہت ہی آسانی سے چیک کر پائیں گے بیڈاوڈ افسر ایکاؤنٹ کے سو فرنڈ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے آپ نئے سال میں بھی بہت ہی آسانی سے چیک کر پائیں گے کہ آپ کے اقامہ کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے اگر آپ سبی کو ویڈیو پسند آتی تو لائک کر کے سیر جرور کر دیئے اگر چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ میں جب بھی ہوں لائیو یا پھر اپلوڈ کرو کوئی نئے ویڈیو تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیسن مل جائے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں لائے چینل پھر دیو شاید ویڈیو ستاکہ میں بیٹا ہمارے ٹک ویڈیو